شروع آپ نے بتاتے ہیں کہ ورین گرنڈل وارڈ دوشت مانتریک ہے اسے کہیں بندی بنا کر رکھا ہوتا ہے اور وہاں سے بچنے کے بعد وہ اپنے پالتو جانوروں کے دوارہ عام لوگوں کو اٹیک کرنے لگتا ہے مووی میں دو پرکار کے لوگ ہیں جو منتر تنتر جانتے ہیں انہیں مقوسہ کہا جاتا ہے اور دوسرے جو عام انسان ہیں جنہیں مغلز کہا جاتا ہے گرنڈل وارڈ کی حرکتوں سے مقوسہ اور مغلز کے بیچ لڑائی ہونے کی سچویشن آ جاتی ہے اور یہ جان کر امریکہ میں مقوسہ کی لیڈرڈ سے ریفن آرڈر دیتی ہے کہ مقوسہ لوگ پیٹس نہیں پاسکتے کیونکہ ان کے خطرنا کی راتوں سے عام انسانوں کو پریشانی ہوگی مقوسہ ایک سیکریٹ سوسائیٹی ہے وہ عام لوگوں کی طرح دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں عام لوگ مقوسہ کے بارے میں نہیں جانتے اگر کوئی غلطی سے جان جاتا ہے تو مقوسہ اس کی مموری مٹھا دیتے ہیں اور اس دیرہ است میں زندگی بتا رہے مقوسہ کو یہ ڈر رہتا ہے کہ گرنڈل وارڈ کی حرکتوں سے عام لوگ مقوسہ کے بارے میں جان جائیں گے اس لئے بھی گرنڈل وارڈ کو ختم کرنا چاہتے ہیں پھر ایک شپ کو دکھاتے ہیں جو نیوارک سٹی آتا ہے شپ میں مووی کا ہیرو نیوٹ ایک پیٹی لے کر آتا ہے اور پیٹی اپنے آپ کھول جاتے ہیں نیوٹ پیٹی بند کرتا ہے اور اس کے اندر بیٹھے اپنے پیٹ سے کہتا ہے تھوڑی دیر چھپ رہو نیوٹ بھی ایک مقوسہ ہے شپ کے پیسنجرز کو کسٹم آفیسر چیک کرتا ہے نیوٹ کو چیک کرتے وقت پیٹی پھر کھول جاتی ہے آفیسر اس کی پیٹی چیک کرتا ہے پیٹی دیتے وقت نیوٹ ایک بٹن پریس کرتا ہے اور ساری سیٹنگ چینڈ کر دیتا ہے جسے وہ ایک نارمل پیٹی لگے کسٹم آفیسر اس میں صرف کپڑے پا کر نیوٹ کو چھوڑ دیتے ہیں اور نیوٹ نیوٹ کے اندر انٹری مارتا ہے دوسری اور سیٹی کے اندر مانترک شکتیوں سے کچھ گھر ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں سیرفینہ کا مین آفیسر گریپس کچھ پولیس آفیسر کے ساتھ اس جگہ کو چیک کر رہا ہوتا ہے تب اچانک ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی روپ زمین کے نیچے سے نکلتا ہے اور وہاں کے بیلڈنگ اور سڈا کو تحس نیس کر کے گائب ہو جاتا ہے نیوٹ سیٹی میں گھوم رہا ہوتا ہے تب ایک بینک کے سامنے میری کو دکھاتے ہیں جو مقوسہ بیرودی دل کی لیڈر ہے وہ اور اس کے بچے مقوسہ کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی بھیڑ میں نیوٹ پیٹی لے کر کھڑا ہوتا ہے وہیں مووی کی ہیروین ٹینہ بھی ہوتی ہے بیکری شاپ والا جیکوب اس بینک میں لون لینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے بائی چانس وہ نیوٹ سے ٹکرا جاتا ہے اور دونوں کی پیٹیاں ایکشن ہو جاتی ہے اور نیوٹ کی پیٹی لے کر جیکوب بینک کے اندر چلا جاتا ہے میری نیوٹ سے پوچھتی ہے تم میرے ساتھ مل کر مقوسہ کے خلاف لڑوگے تب ہی انٹرینس کے پاس ایک آدمی بھکارے کو ایک سکھا دیتا ہے اب نیوٹ کی پیٹی سے ایک عجیب سا پرانی نکل کر اس سکھے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے پرانی دیکھنے میں پلیٹ اپس کترے لگتا ہے نیوٹ اسے دیکھ لیتا ہے اور جان جاتا ہے کہ پیٹیاں مدل گئی ہیں وہ اس پلیٹ اپس کو چیز کرتا ہے پر پلیٹ اپس اکھا اٹھا کر بینک کے اندر چلا جاتا ہے نیوٹ بھی اندر جاتا ہے پلیٹ اپس کو چمکرے چیزیں پسند ہوتی ہے اسی لئے وہ ایسی چیزیں اٹھا کر رکھ لیتا ہے اب بینک کے اندر بھی وہ ساری چمکتی بھی چیزیں اٹھا لیتا ہے تب نیوڈ جیکوب کے پاس سے اپنی پیٹی لے لیتا ہے اور پیٹ اپس کی پیچھے بھاگتا ہے نیوڈ پر شک کر کے ٹینہ اس کو فالو کرتی ہے یہاں جیکوب کو نیوڈ کی پاکٹ سے گرانڈا ملتا ہے اب انڈا اٹھا کر جیکوب نیوڈ کو ڈھونڈتا ہے پر نیوڈ تب تک بھاگ چکا ہوتا ہے اتنے میں اسے بینک بینجر بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ کچھ گروی رکھنے پر وہ اسے نئی بیکری کے لئے لون دے گا جیکوب کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور اسی لئے اسے لون نہیں ملتا یہاں نیوڈ دیکھتا ہے کہ پلیٹ اپس بینک کے خزانے کی اور جا رہا ہے اچھی دور پر جیکوب ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں نیوڈ کا انڈا ہوتا ہے انڈا اب ٹوٹنے لگتا ہے اور تب ہی جیکوب نیوڈ کو انڈا دکھاتا ہے اپنی مانترک شکتی سے نیوڈ جیکوب کو اپنے نزدیک لاتا ہے اور دونوں نیچے خزانے کی اور چلے جاتے ہیں ٹینا یہ سب دیکھ رہتی ہے انڈا پوری طرح سے ٹوٹ کر انڈے سے ایک اور عجیب رانی نکلتا ہے جو آدھا سامپ اور آدھا پکشی لگتا ہے اتنے میں پلیٹ اپس خزانے والے کمرے میں چلا جاتا ہے جیکوب کنفیس ہو جاتا ہے کہ میں بہار سے یہاں اندر کیسے اور کیوں آیا کہیں یہ سپنا تو نہیں پھر وہ جھانکر دیکھتا ہے تو بینک مینجر اسے دیکھ رہتا ہے اب نیچے نیوٹ خزانہ کھولتا ہے اور تب ہی مینجر وہاں آ جاتا ہے اور ایمرجنسی بٹن دماؤ دیتا ہے وہ جیکوب سے کہتا ہے لون نہیں ملا تو تم بینک نوٹنے پر اتر آئے نیوٹ مینجر کو بھی ہوش کر کے خزانے کے اندر سے پلیٹ اپس کو بہا نکالتا ہے پھر اس کے پیٹ سے دیرے دیرے سارے سونے کی سکے اور کئی چمکتی بھی چیزیں نکالتا ہے اتنے میں پولیس آ جاتی ہے اور نیوٹ چھٹ سے جیکوب کو لے کر وہاں سے بہا نکالتا ہے پلیٹ اپس کو پیٹی میں بند کر کے وہ اپنی کوئی مانترک شکتی پڑھنے لگتا ہے جس سے جیکوب وہاں بھی گھٹنا کو بھول جائے پر اتنے میں جیکوب اسے مار کر پیٹی اٹھا کر بھاگ جاتا ہے تب ٹینا نیوٹ کو دوسری جگے لے کر جا کر پوچھتی ہے تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو یہاں آلڈی اتنی پراؤرم چل رہی ہیں اور تم ہو کہ اپنی پیٹی سے عجیب جانور نکال کر یہاں چھوڑ رہے ہو جیکوب ایک عام انسان ہے اور اسے یہ سب نہیں پتا چلنا چاہیے کیا تم نے اس کی یاداش مٹا دی نیوٹ نام جواب دیتا ہے تم نے مکوسہ کے رولز توڑ دیے ہیں اس لئے میرے ساتھ تمہیں ہیڈ آفیس چلنا ہوگا ہیڈ آفیس میں دو انٹریس ہوتے ہیں ایک عام لوگوں کے لئے اور دوسرا مانترکوں کے لئے تینا نیوٹ کو مکوسہ کے لئے ڈڈ سیریفنہ کے پاس لے کے جاتی ہے وہاں سیریفنہ اور گریپس اس روب کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جس نے بلڈنگ اور سڑکوں کو تحسنیس کر دیا ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ گرنڈل وارڈ ہی یہ سب کر رہا ہے تینا نیوٹ کو انڈیڈیوز کرنے ہی والی ہوتی ہے پر سیریفنہ اسے ڈانٹتی ہے کہ تم اندر کیوں آئی دیکھتا نہیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اب نیوٹ کے سامنے اس کی انسٹ ہو جاتی ہے پر وہ کوئی بہانہ کر کے نیوٹ کو وہاں سے لے کے جاتی ہے اور پوچھتی ہے کیا تم نے اپنی جادوی چھڑی یوز کرنے کی پرمیشن لی ہے تب ہی گریپس آکا تینا سے نیوٹ کے بارے میں پوچھتا ہے وہ بتاتی ہے کہ نیوٹ کی پیٹی میں ایک پرانی ہے جس نے صبح بینگ میں بھگدر مچا دی تھی گریپس پیٹی کھولتا ہے تو اس میں کیک ہوتا ہے مطلب یہ ایک ہی پیٹی دوبارہ جیکوب کی پیٹی سے بدل گئی ہوتی ہے اور ترند تینا اور نیوٹ جیکوب کو ڈھونڈتے بھی جاتے ہیں یہاں جیکوب پیٹی کو بیڈ پر رکھ کر بیٹھا ہوتا ہے تب پیٹی کھلتی ہے اور اندر سے کئی پرانی نکلتے ہیں ایک پرانی جیکوب کو اٹیک کرتا ہے تب ہی نیوٹ راستے میں ان پرانیوں کو دیکھتا ہے نہ جانے ان شیطانوں نے کیا گل کھلائے ہوں گے ایسا سوچ کر وہ آگے بھڑتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان پرانیوں نے ایک پوری بیلڈنگ برباد کر دی ہوتی ہے نیوٹ جا کر بیلڈنگ ٹھیک کرتا ہے اور اپنی پیٹی بند کرتا ہے پھر تینا جیکوب کو جگہتی ہے جس پرانی نے اسے اٹیک کیا تھا وہ بھی وہی ہوتا ہے نیوٹ اس پرانی کو بھی پیٹی میں بند کر کے کہتا ہے کہ یہ بہت ہی دینجنس پرانی ہے اس کے کاٹنے سے شریر میں آگ لگ جاتی ہے شکر ہے جیکوب کو کچھ نہیں ہوا میں یہیں ریکڈ جیکوب کی دیکھوال کروں گا ٹینا کہتی ہے کہ تمہیں ایک کیلہ نہیں چھوڑ سکتی اس لئے تم دونوں میرے ساتھ چلو اسی بیچ پیٹی سے نکلے ہوئے پرانی پوری سٹیٹی میں تہلکہ مچا دیتے ہیں دوسری اور ایک نیوز پیپر کمپنی کی اونر ہنری کا چھوٹا بیٹا لینگ ڈن میری اور اس کے بچوں کو لے کر اپنے پتا کی پا جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ مقوسہ کے وجہ سے ہی سٹی میں تہلکہ مچا ہوا ہے میری کے پاس ان باتوں کا ثبوت ہے ہنری کو اس کی باتوں پر وشواس نہیں ہوتا اور انہیں بہار بھگا دیتا ہے ہیروز کا بڑا بھائی ہنری جونئر بھی اس کی انسٹ کر دیتا ہے اب مایوس ہو کر بچنے جاتے ہیں یہاں نیوٹ اور جیکوب کو ٹینا اپنے گھر لے کے جاتی ہے وہاں ٹینا کی بہن کونی ہوتی ہے جو دوسروں کے دل کی باتیں جاننے میں بلکل ماہر ہوتی ہے جیکوب اسے لائن مارتا ہے اور کونی یہ بات جان جاتی ہے وہ بھی جیکوب کو پسند کرتی ہے اب کونی جادو بھی جانتی ہے اور اپنی جادوی شکتی سے جھٹ سے کھانا تیار کرتی ہے نیوٹ کیلئے یہ نئی بات نہیں تھی پر جیکوب کو سب کچھ عجیب اور نیا لگتا ہے وہاں گریپس میری کے بیٹی سے کہتا ہے کہ تمہاری ماں کے گروپ میں دس سال کے ایک چھوٹی لڑکی ہے اگر تم اسے میرے حوالے کرو گے تو تم میری ٹیم کو جوائن کر سکتی ہو لڑکا مان جاتا ہے یہاں ڈینر ٹیبل پر جیکوب اور کونی بہت رومنٹک ہو رہے ہوتے ہیں ٹینہ کونی سے کہتی ہے کہ ہم لوگ آخرے میں جیکوب کی آدازت کو مٹانے والے ہیں اس لئے تم خامکہ سپنوں کا گھر مس جاؤ اب جیکوب کو بہت پسین آنے لگتا ہے نیوٹ کہتا ہے کہ شاید وہ تھک گیا ہے ٹینہ انہیں ایک الگ کمرہ دیتی ہے اور سونے سے پہلے انہیں چوکلیٹ ملک دیتی ہے ان کے جاتے ہی نیوٹ اپنی پیٹی کھول کر اس کے اندر چلا جاتا ہے اور جیکوب کو بھی بلاتا ہے پیٹی کے اندر ایک کمرہ ہوتا ہے اور دونوں وہاں جاتے ہیں اور نیوٹ جیکوب کے گھاو پر دوا لگاتا ہے پھر وہ ایک چھوٹے پرانی کے موہ سے زہن نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ اسی سے انسانوں کی بری یادیں مٹائی جاتی ہیں باہر آتے ہی وہ چھوٹا پرانی بڑھا ہو جاتا ہے اب نیوٹ دروازہ کھول کر باہر جاتا ہے تو وہاں ایک الگی دنیا ہوتی ہے وہاں ایک بہتی بڑا پکشی ہوتا ہے جس کی تلاش میں نیوٹ امریک آیا ہوتا ہے ایسے اور بھی کئی پرانی ہوتے ہیں جن کے بارے میں نیوٹ ایک ڈیٹیلڈ بک لکھ رہا ہوتا ہے اپنے بک کے لئے وہ ہر پرانی کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہوتا ہے اتنے میں ایک اور برف گرتی ہے اور جیکوب وہاں جاتا ہے وہاں ایک دھواندہ روپ گھوم رہا ہوتا ہے جسے جیکوب ٹچ کرنے جاتا ہے نیوٹ اسے روک کر کہتا ہے کہ وہ مرن چکر ہے اسے مت چھوو پھر وہ جیکوب سے سیٹی کے پارک کے بارے میں پوچھتا ہے جیکوب کہتا ہے پارک تو ہے پر یہاں ٹینو اور کوئنی ہمارا اتنا اچھا سے خیال رکھ رہی ہیں انہیں چھوڑ کر پارک میں جا کر کرنا کیا ہے نیوٹ ایکسپلین کرتا ہے کہ بہت سارے پرانی لا پتہ ہو گئے ہیں ان کا پتہ نہیں لگایا تو بہت مصیبت ہو جائے گی پھر دونوں کھوئے پرانیوں کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں یہاں میری اپنے بیٹے کو بیلٹ سے خوب پیٹتی ہے کیونکہ وہ گھر لیٹ پہنچا تھا راستے میں نیوٹ اور جیکوب جویلری شاپ سے باہر بکھرے ہوئے جویلز کو دیکھتے ہیں دیکھ کر نیوٹ شاپ کے اندر جاتا ہے تو پلٹ اپس سارے گھینے اپنے پیٹ کے اندر ڈاڑ رہا ہوتا ہے نیوٹ اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے جیکوب اندر نہیں جاتا کیونکہ یہ چوری کا کیسے اور پولیس کبھی بھی پہنچ سکتی ہے اندر نیوٹ اور پلٹ اپس کے بیجے ٹوم اینڈ جیری واری چیزنگ ہو رہی ہوتی ہے اور پوری دکانہ تحس نیس ہو جاتی ہے آخری میں اپنے منتروں سے نیوٹ اسے پکڑتا ہے اور پیٹی میں بند کر دیتا ہے اور تب ہی پولیس بھی آ جاتی ہے تب ہی سائیڈ میں ایک آواز آتی ہے اور وہاں ایک شیر کھڑا ہوتا ہے جو سٹی کے زو سے بھاگ گیا ہوتا ہے تو بھاگ کی پرانی بھی زو میں ہی ہوں گے ایسا سوچ کر نیوٹ اور جیکوب وہاں سے گائے بھوکر زو پہنچتے ہیں تب کمرے سے آتی ہے آوازیں سننے کر تینہ اندر آتی ہے تو وہاں نیوٹ نہیں ہوتا اس دوسری دنیا میں نیوٹ اور جیکوب زو کے اندر جاتے ہیں نیوٹ جیکوب کی سیفٹی کے لیے کبس دیا ہوتا ہے کیونکہ ان کا آگلا ٹارگیٹ ایک بہت خدناک پرانی ہوتا ہے اندر جا کر وہ ڈائنوسورٹ سے بھی بڑے گینڈے کو دیکھتے ہیں جو زو کے ہپپوپوٹیمس کے ساتھ ڈیٹنگ کرنے جا رہا ہوتا ہے اس کے آگے ہپپوپوٹیمس چوہ رگتا ہے اب سچویشن کو سمجھ کر نیوٹ ایک بوتل سے کوئی لیکویڈ اپنے ہاتھ میں لگاتا ہے جس سے گینڈا اس کی اور آکشت ہو جائے اور پھر وہ اسے آسانی سے پیٹی میں بند کر سکے پھر بوٹل جیکوب کو دیکھ کر سیف رہنے کو کہتا ہے اور گینڈے کے پاس جاتا ہے کسی طرح وہ اس کو فسلا کر پیٹی میں بند کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ جیکوب غلطی سے لیکویڈ خود پر گرا دیتا ہے اب لیکویڈ کی خوشبو سے اٹریکٹ ہو کر گینڈا سوچتا ہے کہ ارے ڈالنگ تم وہاں ہو چلو میں تمہارے ہی پاس آتا ہوں اس سے پیچھا چھوڑانے کے لیے جیکوب ایک پیٹ پر چڑھ جاتا ہے اب گینڈا پیٹ کو گرا دیتا ہے اور جیکوب پر جھپڑنے والا ہوتا ہے اتنے میں نیوٹ اسے پکڑ کر پیٹی میں بند کر دیتا ہے پھر ایک بریچ کے نیچے نیوٹ اور جیکوب بھی اس پیٹی میں چلے جاتے ہیں یہ سب کچھ ٹینہ چھپ کر دیکھ لیتی ہے دونوں کے اندر جاتے ہی ٹینہ پیٹی بند کرتی ہے اور پیٹی لے کر بھاگ جاتی ہے اس رات سٹی میں ایک فنکشن ہوتا ہے جس میں اگلے پریزیڈنٹ کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ہینڈری کی بڑے بیٹے ہینڈری جونئر کو پریزیڈنٹ کینڈیڈٹ بنایا جاتا ہے ہینڈری جونئر اسٹیج پر اپنی سپیچ دے رہا ہوتا ہے کہ یہ اچانک اس سے کچھ اٹیک کرتا ہے اور وہ سپورٹ پر ہی مر جاتا ہے یہاں مکوسہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں گرنڈل وارڈ کہا تھے وہاں ٹینہ سیرفنہ کو پیٹی دے کر کہتی ہے کہ اس میں بہت سارے پرانی ہیں اور ان کا مالک بھی اندر ہی ہے پیٹی کھولتے ہی نیوٹ اور جیکوب باہر آتے ہیں تب سیرفنہ نیوٹ سے پوچھتی ہے کہ کیا ہینڈری جونئر کی ہاتھیاں میں بھی تمہارے پرانیوں کا ہاتھ ہے وہ سب اس بارے میں آرگیو کر رہے ہوتے ہیں تب ٹینہ بتاتی ہے کہ جیکوب عام انسان ہے اور نیوٹ کے ایک پرانی نے اس کو کاٹا بھی تھا تب ہی اوپر ایک ویزول میں ہینڈری جونئر کو دکھاتے ہیں اسے دیکھ کر نیوٹ دعوے کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ پرانیوں کا کام نہیں بلکہ اس مرن چکر کا کام ہے پر وہ اس کی بات نہیں مانتے اور سیرفنہ نیوٹ کی پیٹی لے لیتی ہے پھر وہ نیوٹ ٹینہ اور جیکوب کو اریسٹ کرنے کا حکم دیتی ہے نیوٹ کی لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی وہ نہیں مانتی اور تینہوں کو جیل میں بند کروا دیتی ہے جیل میں ٹینہ نیوٹ سے معافی مانگتی ہے جیکو مرن چکر کے بارے میں پوچھتا ہے نیوٹ اور ٹینہ ایکسپین کرتے ہیں پرانے زمانے میں انسانوں نے مانترکوں پر بہت اتیچار کیے تھے کیونکہ وہ مانترک شکتیوں سے ڈڑتے تھے اور انہیں اپنے کنٹول میں رکھنا چاہتے تھے اس وجہ سے مانترک شکتیاں دوشت شکتیاں مننے لگی اتنا ہی نہیں دوشت شکتیاں اپنی طاقت سے مانترکوں کو بھی مٹانے لگی اور مانترک لوگ دس سال کے عمر کے بعد مننے لگے وہاں میرے کے گروپ کے بچے ہاتھ میں نوڈیس لے کر پوٹیسٹ میں بھاگ لینے جا رہے ہوتے ہیں اس کی پیٹی نوڈیس پھاڑ کر فنگ دیتی ہے لگتا ہے کہ اس لڑکی کے اندر مرن چکر ہے یہاں تینوں قیدیوں کو گریپس کے پاس لے جاتے ہیں گریپس نوڈ کی پیٹی سے مرن چکر نکالتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم ہم سب کو مٹانے کے لیے اس کو یہاں پر لے کر آئے ہو پھر نوڈ کہتا ہے کہ یہ چکر تو میں نے ایک سوڈین کی ایک چھوٹی بچی کے شریر سے نکالی تھی کسی انسان کے شریر کے بینا یہ چکر کچھ نہیں کر سکتا گریپس نہیں مانتا اور نوڈ اور تینوں کو موت کی سزا سناتا ہے کوئی نہیں کوئی اس بات کا پتا چلتا ہے اور وہ اپنی بہن کو بچانے بھاگتی ہے نوڈ اور تینہ کو ایک کمرے میں لے کے جاتے ہیں جہاں پانی کی بیچ ایک کرسی ہوتی ہے ایک عورت تینہ کی سارے یادیں وہاں نکالتی ہے اور پانی میں ڈال دیتی ہے پھر تینہ آدھی بھی ہوشی میں اس کرسی پر بیٹھ جاتی ہے اتنے میں کونی جیکوب کو بچا لیتی ہے اور دونوں گریپس کی کمرے سے تینہ کی پیٹی اور جادوی چھڑی اٹھا لیتے ہیں یہاں تینہ پانی میں اپنی یادوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے جس میں میری اپنے بیٹے کو پیٹ رہی ہوتی ہے تینہ جا کر اسے بچاتی ہے اسی بیچ نیوڈ کے پاکٹ سے ایک پودھا نکالتا ہے اور اس کی ہتھکڑیاں کار دیتا ہے نیوڈ اپنے ایک پرانڈی کی مدد سے بچ نکالتا ہے اور تینہ کو بھی بچاتا ہے وہ باہر آتے ہیں تو جیکوب اور کونی بھی وہاں ہوتے ہیں نیوڈ سب کو پیٹی میں بند کر کے وہاں سے نکال جاتا ہے دوسری اور گریپس میری کی بیٹے سے کہتا ہے میں نے تم سے اس چھوٹی لڑکی کے بارے میں پوچھا تھا کیا کچھ پتا لگا اور کتنا ٹائم لگاؤگے جلدی کرو وانہ میری ٹیم میں تمہیں نہیں لے جائے گا پھر اس کے گلے میں ایک چین ڈال کر کہتا ہے اس میں ایک بٹن ہے اس لڑکی کو دیکھتا ہی تم بٹن دبا دینا میں تورانت وہاں پہنچ جاؤں گا اور یہ کہہ کر گریپس چلا جاتا ہے نیوڈ ٹینا جیکوب اور کونی جیکوب کے گھر میں ہوتے ہیں تب ٹینا نیوڈ سے اس کے سارے پرانیوں کو جلدی ڈھونڈنے کو کہتی ہے اگر بھی گریپس کے ہاتھ لگے تو وہ انہیں مار ڈالے گا نیوڈ کہتا ہے صرف ایک پرانی باقی ہے پر پرابلم یہ ہے کہ اسے ہم دیکھ نہیں سکتے ہر بار میں بہت مشکل سے اس کو پکڑ پاتا ہوں اب نہ جانے وہ کہاں گھوم رہا ہوگا ٹینا ایک آدمی کو جانتی ہے جو اس طرح کے پرانیوں کو بیچتا ہے اب وہ سب اس آدمی کے پاس آتے ہیں وہ جگہ انڈر گاؤنڈ گوڈاؤن جیسی ہوتی ہے جہاں ہڈ سائز کے لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک بونا ہوتا ہے جس کا سورب بہتی بڑا ہوتا ہے اسی آدمی سے ملنے وے آئے تھے ٹینا اس سے کھوئے پرانی کے بارے میں پوچھتی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اس پرانی کو جانتا ہے پر بدلے میں نیوٹ کا پودا جیسا پرانی مانگتا ہے نیوٹ اپنے پودے سے باتچت کرتا ہے اور اس آدمی کو دے دیتا ہے اب وہ آدمی بتاتا ہے کہ تمہارا پرانی ایک بیڈنگ میں ہے اور یہ کہہ کر وہ بیڈنگ کا پتہ لگاتے ہیں تب وہاں ٹینا کے آفیس کے لوگ آ جاتے ہیں لگتا ہے گریپس کے آدمیوں کو اس بونے نے خبر دی تھی گستے میں جیکوب بونے کو پیٹتا ہے پھر نیوٹ اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اس رات میری کا بیٹا گھر میں پڑیوی جادو کی چھڑی دیکھ کر اس کو اٹھا لیتا ہے اس کی ماں اس کو ڈانٹی ہے کہ یہ چیز ہمارے گھر میں کیسی آئی چلو بیٹ نکالو تمہاری پٹائی کا ٹائم ہو گیا ابھی اس کی بیٹی آ کر کہتی ہے کہ یہ میری چھڑی ہے اور میں کھیلنے کے لے کر آئے ہوں بھائیہ کہ اس میں کوئی غلط ہی نہیں ہے پلیز انہیں مت ماریے پر میری پھر بھی اسے مانے جاتی ہے کہ اچانک بیلڈ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے وہ گھبرا کر نیچے آتی ہے تو کالے دھویں جیسا ایک روپ اس کو مار کر گیا ہو جاتا ہے اتنے میں نیوٹ اور ساتھی اس اندھے کے پرانی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہاں ایک کالا روپ ایک دھویں کے چیز کو لوٹ کر لے جاتا ہے نیوٹ کا گینگ اس کو فالو کرتا ہے تب وہ روپ اپنی اصلی صورت نیوٹ کو دکھاتا ہے وہ لمبے بالو والے بندر کی طرح دیکھتا ہے اور اسے بھوششے کے بارے میں سب پتا ہوتا ہے نیوٹ کہتا ہے کہ یہ پرانی جس کی تلاش میں یہاں آیا ہے وہ اس بیلڈنگ کتنا بڑا ہے بینک میں جاتے وقت نیوٹ کے پاس جو انڈا تھا یہ بڑا پرانی اسی انڈے سے نکلا تھا اس پرانی کے سپیسیلٹی یہ ہے کہ جگہ کے انوسار اپنا سائز بڑا یا چھوٹا کر سکتا ہے یہ بیلڈنگ بڑی ہے اسی لئے اس نے بھی اپنے شریر کو ایکسپینڈ کر لیا ہے اتنا ہی نہیں اسے آواز بلکل پسند نہیں اس لئے تم سب کچھ دیر کے لئے خاموش رہنا کیونکہ میں اب اسے پکڑنے والا ہوں اتنے میں بندر جیسا پرانی جیکوب کی پیٹ پر سوار ہو جاتا ہے کیونکہ اسے پتا چل جاتا ہے کہ تھوڑی دیر میں کوئنی کچھ گرانے والی ہوتی ہے اور وہ بڑا پرانی اٹھ کر دھوم مچانے والا ہے بلکل ویسا ہی ہوتا ہے ساتھیوں کے ساتھ اس پیٹی میں چلا جاتا ہے تب ہی چیل جیسا دکھنے والا وہ پرانی کہتا ہے کہ اب کوئی انونی گھٹنے والی ہے نیوٹ کہتا ہے کہ ہمیں بھاڑ جا کر اس انونی کو روک رہا ہے اب وہ پھر بھارا جاتے ہیں یہاں گریپس میری کی گھڑ جاتا ہے وہاں میری کی لاش ہوتی ہے اور اس کا بیٹا پاس بیٹ کر رو رہا ہوتا ہے گریپس انکواری کرتا ہے تو لڑکا بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک چھوٹی لڑکی رہتی تھی ماں نے اس کو گود لیا تھا اور میں نے اسے اپنی بہن مانا تھا پر اچانک وہ لڑکی ماں کو مارکر چلی گئی اس میں کوئی عجیب سے شکتی آ گئی تھی پر میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں گئی ہے وہ لڑکا گریپس کو ایک بیلڈنگ میں لے کے جاتا ہے جہاں وہ لڑکی ہوتی ہے اسے دیکھتے ہی گریپس لڑکے سے کہتا ہے اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہی ویسے بھی تمہیں ایک نکمبے ہو پھر وہ اس لڑکی کے پاس جاتا ہے تو پیچھے کی دیوار ٹوٹنے لگتی ہے تب گریپس کو پتا چلتا ہے کہ میری کا بیٹا ہی سب کچھ کر رہا تھا اسی نے کئی لوگوں کو مار بھی ڈالا تھا اصلی مرن چکروہی ہوتا ہے یہ جان کر گریپس پھر اس پر پیار جتاگر کہتا ہے بیٹا میری باتوں کو برا مت ماننا یہاں میرے پاس آ جاؤ لڑکا کہتا ہے کہ تم نے اپنی عقا دکھا دی اب دیکھو میں اس سیٹی کا کیا حال کرتا ہوں اور یہ کہہ کر وہ سیٹی کو اٹیک کرنے چلا جاتا ہے تب ہی نیوٹ اور ساتھی وہاں پہنستے ہیں اس لڑکے کو دیکھ کر ٹینہ کہتی ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھا لڑکا ہے یقین نہیں ہوتا کہ اس نے لوگوں کو مار ڈالا نیوٹ تم تو کہہ جاتے کہ بری شکتی والے بس دس سال سے زیادہ نہیں جی پاتے یہ تو ٹینیج کا لڑکا ہے نیوٹ کہتا ہے کہ اس میں اور بھی کئی شکتیاں بسی ہوئی ہیں اسی لئے یہ اب تک زندہ ہے گریپس لڑکے کو پکڑنے کے لئے کسی منتر کا پریوک کرتا ہے پر ٹینہ اس کو روکتی ہے نیوٹ اس لڑکے کو شاند کرنے کی کوشش میں اس لڑکے کی پیچھے بھاگتا ہے سیرفینا اپنے آدمیوں سے کہتی ہے کہ اب تک مکوسہ کے بارے میں آپ لوگ نہیں جانتے تھے لیکن اب جو گھٹائیں گھٹ رہی ہیں ان سے سبی کو ہمارے بارے میں پتا چل جائے گا اس لئے تم لوگ پوری سیٹی میں چھان مارو اور کسی طرح سیچویشن کو کنٹرول کرو اس طرح آرڈر دے کر وہ اپنے آدمیوں کو بھیجتی ہے یہاں میری کا بیٹا مرند چکر کا روپ لے کر ریلوے سٹیشن میں جا کر بس جاتا ہے مکوسہ کے لوگ اس جگہ کو گھی لیتے ہیں پر نیوٹ اور ٹینہ ان سے پہلے وہاں پہنچاتے ہیں اور میری کے بیٹے کو مرند چکر سے چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور لڑکا دھیرے دھیرے چکر سے بھار آرہا ہوتا ہے نیوٹ اسے بشواس دلاتا ہے کہ میں تمہارے اندر چل رہے ہیں مرند چکر کو بہاں نکاس سکتا ہوں تم صبر سے کام لو وہ لڑکا ذرا شانت ہو جاتا ہے اتنے میں گریپس وہاں آتا ہے اور لڑکے کو اٹیک کرتا ہے پھر نیوٹ اس کو روکتا ہے باہر عام لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے لگتا ہے وہ سو فیسی دی ست کہہ رہی تھی اندر گریپس پھر سے لڑکے کو اکسانے لگتا ہے اور وہ واپس مرند چکر کا روپ لے لیتا ہے اب وہ چکر وہاں کی دیواروں کو توڑ پوڑ کر آخری میں نیوٹ کو اٹیک کرتا ہے پر ٹینہ اس کو بچاتی ہے اور لڑکے کو شانت کرنے کی کوشش کرتی ہے اتنے میں مکوسہ کے لوگ وہاں جاتے ہیں اور لڑکے کو مار ڈالتے ہیں گریپس انہیں ڈانڈتا ہے کہ اس بیچارے کی جان کیوں لی میں اس کو بچانا چاہتا تھا تب سریفنہ کہتی ہے کہ میں نے اسے جان سے مانے کی آرڈر دیئے تھے کیونکہ اس نے عام لوگوں کی جان لی تھی اور پوری سٹی کو برباد کرنے کی کوشش کی تھی گریپس گصے میں کہتا ہے کہ تمہارے یہ رول سے مکوسہ کو بچانے کے لیے بنے ہیں یہ عام لوگوں کے لیے ایک معصوم بچی کی جان لی لی تم نے میں تمہاری نوکری چھوڑ رہا ہوں یہ کہہ کر وہ وہاں سے جاتا ہے سریفنہ کو گریپس پر شک ہوتا ہے اور وہ اس کو روکتی ہے اس کی آدمی گریپس کی جادوی چھڑی چیننے کی کوشش کرتے ہیں اور گریپس انہیں اٹیک کرتا ہے اتنے میں نیوٹ اپنے پرانے کی مدد سے گریپس کی ہاتھ باند دیتا ہے اب ٹینہ گریپس کی جادوی چھڑی چیننے تھی ہے اور تب ہی اس کا اصلی روپ سامنے آتا ہے پوری مووی میں گریپس کا روپ لے کر گرنڈل وارڈ یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے اس لئے ہی وہ اسے اریشٹ کر لیتے ہیں تب ہی وہاں کوینی اور جیکو بھی آ جاتے ہیں سریفنہ دکھی ہو کر کہتی ہے کہ آج تک ہماری زندگی رہستے میں تھی پر آدھے گھنٹے میں اس گرنڈل وارڈ نے ہماری زندگیوں کا فلیش نیوز بنا دیا اب ہم پوری سٹی کے لوگوں کی یاداس کیسے مٹائیں گے نیوٹ کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں نیوٹ پیٹی سے وہی بڑا چیل نکالتا ہے پھر وہ ایک چھوٹے پرانی کے شریر سے زہن نکالتا ہے جس سے بری یادوں کو مٹائے جا سکے چیل زہن لے کر اٹھ جاتا ہے اور سٹی کے بیچ جا کر اسے بادروں میں گھول دیتا ہے تب بارش ہوتی ہے اور اس میں بھی کر سبی لوگ گھٹناوں کو بھول جاتے ہیں مکوسہ کے لوگ وہاں کی سڑکیوں اور بیلڈنگ ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں سریفنہ نیوٹ سے کہتی ہے تینکیو پر مہربانی کر کے اپنی یہ پیٹی یہاں سے لے کے جاؤ اور مکوسہ کے رولز کے مطابق جیکوب کی یاداس دی مٹا دو یہ کہہ کر وہ چلے جاتی ہے اب نیوٹ ٹینہ اور کوینی بہار دل کے ساتھ جیکوب کو ویدا کرتے ہیں کوینی سب سے زیادہ اداس ہوتی ہے لگتا ہے اسے جیکوب سے پیار ہو گیا تھا وہ جیکوب کو کس کر کے ویدا کرتی ہے اور بارش میں بھگتے ہی جیکوب سب کچھ بھول جاتا ہے میں کہاں ہوں والی ایکسپریشن کے ساتھ وہ گھر لوڑتا ہے اور اس کی نارمن لائف چالو ہو جاتی ہے کچھ دن بعد جیکوب روز کی طرح بیکری جا رہا ہوتا ہے تب وہ نیوٹ سے ٹکراتا ہے اور پھر ایک بار پیٹیاں بدل جاتی ہیں نیوٹ جیکوب کی پیٹی لے کر چلا جاتا ہے جیکوب نیچے گریبی پیٹی اٹھائی نہیں پاتا جب وہ پیٹی کھولتا ہے تو اس کے اندر انڈے کے چلکیں ہوتے ہیں پر وہ سونے کے بنے بھی ہوتے ہیں اس میں نیوٹ کا ایک لیٹر ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ تم بڑی مشکلوں سے گزرے ہو اس لئے ان سونے کے چلکوں کو گریبی رکھ کر تم اپنی نئی دکان شروع کرو نیوٹ اپنے شہر واپس جا رہا ہوتا ہے اور شپ میں چڑھنے سے پہلے نیوٹ ٹینو کو پرومیس کرتا ہے کہ وہ اس سے ملنے ضرور واپس آئے گا اب کچھ دن بیچ جاتے ہیں اور جیکوب نے اپنی نئی بیکری کھول دی ہوتی ہے اس نے بیکری میں کئی پرانیوں کی شپس میں کیکس بنا کر رکھے ہوتے ہیں اسے لگتا ہے کہ اس نے پرانیوں کو سپنوں میں دیکھا تھا انہیں سپیشل کیکس کی بیکری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ایک دن کوئنی اس بیکری میں آتی ہے جیکوب کو دیکھ کر وہ اسمائل کرتی ہے اور جیکوب بھی اسمائل کرتا ہے ان دونوں میں پھر سے پریم ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پارا ختم ہوتی ہے